موسیقی 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 ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہی وہ عوام کو ریلیف نہیں دے رہی تو آپ نے انہی کی کیابنٹ کے لوگ اٹھا کے اپنی کیابنٹ میں ڈال دیئے تو آپ کے پاس کیا کوئی لوگی اتنے کامپیڈنٹ موجود نہیں تھے جو کہ آپ کی کیابنٹ میں کا حصہ بنتے اور دوسری جو چیز جو وزیراعظم صاحب کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک منسٹری میں پرفارمنس نہیں دے پا رہا تو اس کو بجائے یہ کہ کیابنٹ سے آؤٹ کریں وہ اس کو دوسری منسٹری دے دیتے ہیں اور وہی لوگوں کو ادھر ہیر پیر اور ردو بدل کرے جا رہے تو اس طرح سے کوئی کام ہوگا نہیں ایکانومی کو دیکھیں تو ایکانومی مائنس میں ہی جاری ہے ایکانومی کے آگے بڑھنے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہیں انڈسٹریلائیزیشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں ان کو جو ہے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو کے لوگ بہت سے ایسے بزنسمن ہیں جو کہ باہر چلے گئے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پرفارمنس کہاں آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد ان کے منسٹرز رہے ہیں ان کی ایک عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ اگر یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے ہم چیز کو واپس لے آتے ہیں تو آپ ایسے کام پہلے اقدام کرتے ہیں جس سے پھر آپ کو بیک کرنا پڑ رہا ہے تو یہ چیزیں بلکل غلط ہے غلط ہے ایک چیز ہے عظمہ صاحبہ ایک تو جواب دے دیں کیونکہ پارلیمنٹینیر رہ چکی ہیں ایم اے نے رہ چکی ہیں ان کی ایک ابزرویشن ہے پبلک سے ہیں الیکشن بھی لڑ چکی ہیں کہ نہیں کہ پرفارمنس زیرو ہے کہیں پرفارمنس گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہے کیا ریسپونڈ کریں آہ امتیاز صاحب ذرا مجھے بتائیں گے کہ آہ ڈاکٹر پاوزیا کا کس پارٹی سے تعلق ہے پی ایسپی سے پی ایسپی سے اچھا 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 دیکھیں آہ میں اپنی بہن کی ہر بات سے اتفاق کرتی ہوں بلکل ٹھیک یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس وقت تک آہ عوام کو وہ ریلیف نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا آہ مہنگائی بہت زیادہ ہے آہ اس کا صدباب بہت ضروری ہے انڈسٹری آہ اس کا جو ایریا ہے وہ سارا پرائیسز میں ہیں منسٹریز کی پرفارمنس کی انہوں نے بات کی اس کے بعد انہوں نے پرائیس کی بات کی بہت ٹھیک انہوں نے باتیں کی لیکن میں ڈاکٹر فاوزیا سے ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ اب جب آپ لوگ اقتدار میں تھے تو آپ لوگوں نے کیا کام کیا آپ کون سی چیز چھوڑ کے گئے تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے آہ اس کو آگے لے کے نہیں چلے اور عوام کو ریلیف نہیں دیا لیکن بات آ جاتی ہے جس وقت ہم بات کرتے ہیں فیڈل لیول کی گورنمنٹ کی تو اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا لیجسلیشن اگر دیکھی جائے تو پاکستان کے اندر آلریڈی لیجسلیشن اتنی ہو چکی ہے کہ یہ اوور لیجسلیٹڈ ہے لیکن امپلیمنٹیشن کہاں ہے کہیں نظر نہیں آتی اداروں کی پرفارمنس کہاں ہے کہیں نظر نہیں آتی ادارے کہاں جا رہے ہیں دیکلائن کی طرف جا رہی ہیں آہ انڈسٹری کدھر جا رہی ہے دیکلائن کی طرف جا رہی ہیں انرجی کے مسئلہ کیوں نہ ہو رہا ہے آیا ماضی میں کیا آہ بنی آہ ڈیم بنائیں گے انرجی کو ریوائی کرنے کے لیے آہ ماضی کی حکومتوں نے کیا کام کی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تین سالہ گورنمنٹ سے آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہے لیکن آپ لوگوں نے کیا دیا اس گورنمنٹ کو کہ اس گورنمنٹ نے اس کو تنبالا نہیں اس ماری آس صاحبہ ایک چیز ایک چیز مجھے مجھے دیکھیں دیکھیں بات سنے امجال صاحب میری بات کمکلیٹ ہونے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈسٹری اب جا کے خان صاحب کی طور حکومت میں انڈسٹری ریوائی ہوئی ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھنی بڑھنی شروع ہوئی ہے اور ہماری امپورٹ کم ہوئی ہے اس کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی انڈسٹری ریوائیب نہیں ہوئی وہ بند ہو رہی ہے لوگوں نے آنا شروع کیا ہے لوگوں نے پاکستان کے اندر انویسمنٹ شروع کی ہے منسٹریز کی جہاں تک بات ہے اگر کوئی منسٹر صحیح پرفارم کر رہا تو یہ واحد پی ٹی آئی کی کارمنٹ ہے کہ اس کو وہاں سے ریموپ کیا جاتا ہے اور دوسرے کو چانس دیا جاتا ہے باقی تمام کارمنٹ سے کیوں نہیں منسٹرز کو آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سوال کروں آپ نے کہا کہ انڈسٹری ریوائیب کر رہی ہے انویسمنٹ ہو رہی ہے تو لوگوں کو روزگار کیوں نہیں مل رہا سوال ایک دیکھیں روزگار کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہے نا تو سب سے پہلے ہم نے یوت کو فوکس کیا سکسٹی ٹو پرسنٹ ہماری پاپیولیشن کی یوت موجود ہیں ہم نے جوان پروگرامز ڈیولپنٹ پروگرامز انٹروڈیوز کیے تمام جوانوں کے لیے ہم نے انٹروڈ پری لون انٹروڈیوز کیے ہم نے سمال انڈسٹریز کو کارٹیج انڈسٹریز کو فروغ دیا ہم نے جوانوں کو بزنس کی طرف لے کر آئے ان کو پورا ان کو نہ صرف لون دیے گئے بلکہ انہیں بتایا گیا کہ ان لون کی طرح آپ نے کون سے کاروبار شروع کرنے اور کیسے کاروبار شروع کرنے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی روزگار نہیں دیے گئے پی پلس پارٹی نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا کہ اپنے دور حکومت میں پی آئی اے کی پی آئی اے کو ایکسپین کرنے کی جگہ اس کو اس کی مطلب اس کی پرفارمنس بڑھانے کی جگہ انہوں نے اس لیمیٹڈ اس کے اندر ہی رہتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو بھرتیاں کرنے شروع کر دیا ایک گلاس ہے جس کے اندر پانی اتنا ہی آ سکے گا جتنا وہ گلاس کے اندر ڈالے گا آپ اور ڈالیں گے تو وہ پانی نیچے گھرے گا اسی طرح سے آپ اس کو دیکھیں اسٹیل مل کو دیکھیں اسٹیل مل کی شروع میں کیا پروڈکشن جا رہی تھی کتہ بہترین پرفارمنس کر رہی تھی لیکن تمام لوگ آکے وہاں پہ ٹاز دیئے گئے اسٹیل مل کی برک کو اتنا نہیں بڑھایا گیا اس کی پروڈکشن کو اتنا نہیں بڑھایا گیا آپ کے دور میں پی آئی اے بہتر ہوا ہے ایک سوال آپ لوگوں نے اوور ایمپلائیمنٹ کر کے سٹیل مل کا بیڑھا غرق کیا آپ نے اوور ایمپلائیمنٹ کر کے پی آئی اے کا بیڑھا غرق کیا آپ نے اوور ایمپلائیمنٹ کر کے ریجوے کا بیڑھا غرق کیا ٹھیک ہے ادھر ٹیلی ون لائن پہ ہی رہیں ٹیلی ون لائن پہ میں عظمت صاحبہ کا آپ نے پوائنٹ آف یو سنا آپ ریسپونڈ کریں گی پی آئیے کی صورتحال آپ کے سامنے اسٹیل میل کی صورتحال آپ کے سامنے لوگ آج بھی اسلام آباد میں احتجاج کرتے ہیں آپوزیشن لیڈرز ان کے پاس چلے جاتے ہیں بلاول صاحب ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہیں یہ بلینڈ شف نہیں ہے کہ پچھلی گاؤنمنٹ ہمیں تین سال ہوئے ہیں کیا کہیں دیکھیں ازمہ میری بہن نے بہت سی باتیں اچھی بھی کی ہیں اور میں ان کے میری لیے بڑی ریسپیکٹیبل ہیں وہ لیکن دو تین چیزیں میں ان کے گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں جہاں تک انڈسٹری کی بات انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ انڈسٹری جو ہے وہ ریوائی ہو رہی ہے میں آپ کو بھی بلکل ریسنٹ واقعہ بتاتی ہوں ایسے منیر صاحب ہمارے ملک کے ایک بہت نامی ان کا ایک بڑا نام ہے بڑا نون فگر ہے وہ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بند کیا اور وہ چلے گئے یہاں سے اس میں پانی کہا تھا ان کو پانی کی فیسیلٹیز نہیں تھی اور وہ اپنے روزانہ کی بنیاد پر جتنا ان کو پانی وہ پیسوں سے ڈلوا رہے تھے اپنی فیکٹری میں اس سے زیادہ کا مطلب وہ نقصان کر رہے تھے انہوں نے اپنی فیکٹری بند کر دی اپنے فیسیلٹیٹ نہیں کیا بزنس مین کو بہت سے ایسے بزنس مین ہیں میں ان کے نام آپ کو لسٹ اور ان کی جو انڈسٹری ہے اس سمیت بتا دوں گی جنہوں نے اپنی انڈسٹریز بند کی ہیں جب آپ یوت پروگرام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے مجھے ٹھیک ہے پاکستان کی تمام یوت ہماری یوت ہے لیکن صرف ایک چیز مجھے بتلا دیں کہ کراچی کے کتنے نوجوانوں کو آپ نے روزگار پروائٹ کیا ہے کراچی کا میں خاص طور پر اس لیے ذکر کروں گی کہ کراچی وہ شہر ہے جس نے وزیر آزم بنایا جس نے صدر بنایا تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا یہ بات جو ہے یہ پیپرز پہ ضرور موجود ہے آپ نے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کرزے دیئے ہیں کرزے آپ نے کس کو دیئے ہیں کرزوں کے جو طریقہ کار ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ کوئی اس کو اپلائی ہی نہیں کر پا رہا میں اپنے اردیت کیونکہ میں وومن چیمبر کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں تو میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اس کو اپلائی کیا ہے اور ان کا وہ نہیں اپروو ہوا وہ جنرمن بزنس میں تھے موجود بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیپر ورک تو ہو گیا ہے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے جب when it comes to the point of practicality تو پھر وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے بریک کے بعد آتا ہوں بریک کے بعد اس کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں بریک جو ٹائم تھی بریک خمپ ہوتا موسیقی موسیقی موسیقی